ہائی گائز ویلکم تو بارت فیلکس آج کے اس لیٹر میں ہم بات کریں گے ڈسٹنس اینڈ ڈسپلیسمنٹ یقیناً بہت سیمپل سا ٹھا بھی ہے اور آپ کو بہت سیمپل سا بھی لگ رہا ہوگا کہ ان کا ڈیلی لائف میں ہم پیچھلی کالاسو سے نائی سے لے کر ہم ڈسٹنس اینڈ ڈسپلیسمنٹ لے کے چلتے آ رہے ہیں لیکن اس میں بیسک ڈیفرنس کے آ رہے ہیں اور اس میں مین ہمارے پاس ڈسپ میں کس طرح ایمڈی کیٹ یا نیمڈی کیٹ میں کس طرح پیسٹن اٹھا جاتے ہیں تو اس پر ہم آج بات کریں گے لیکن اس ٹاپک پر ہم ٹو، ٹری، فور ویڈی تو پیبر بنائیں گے تو ہمارے ساتھ لگے رہے تو ہم اصلاح آج ہم اس پر بات کریں گے فرسٹ آف آر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈسٹنس کیا ہوتا ہے تو ڈسٹنس ہم بیسک سے لے کر ٹھیک ہے ڈسٹنس جس کو ہم بولتا ہے فاسٹا یعنی اس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے فاسٹا تو ڈسٹنس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو اصل میں ہمارے پاس جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کے گر ہم ڈیفینیشن کر لے تو ایکچول پاک کارڈ بائی آباری ایکچول ایکچول پاک کارڈ بائی آباری کارڈ بائی آباری اس کارڈ ڈسٹنس یعنی ہمارے پاس جو ایکچول پاک ہے جس پہ بارڈی موئی کر رہا ہے جس پہ بارڈی ٹریولی کر رہا ہے تو اس کو ہم ڈسٹنس بولتے ہیں یا ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں ڈیپاٹ فالو بائی آباری ڈیپاٹ فالو بائی فالو بائی آباری اس کارڈ اس کو ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کارڈ ڈسٹنس اس کو ہم فاصلہ ہوتے ہیں ڈیپاٹ فالو بائی آباری ہمارے پاس جو بارڈی پاٹ کو فالو کر رہا ہے یعنی جس پاٹ پر وہ چل رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیا ڈسٹنس ٹیک ہے تو اصل میں اس کا مطلب کیا ہے تو ایک ڈیاغرام کے ذریعے ہمیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لیکن پہلی یہ بات اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ ہم ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کے بہت زیادہ پارس بلائیں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لنگ بھی نہ ہو جائے اس طرح ہمارے پاس کیا ہے فار ایکزامپل وی ہیں اور ِ پاٹھ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے تو اے سے لکر بی تاک ہمارے پاس پاتھ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے انفائنائٹ میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کس طرح میں چلنا ہے لیکن ہاں انفائنائٹ پر بات نہیں کریں گے ہم صرف اس میں تری پاس لیتے ہیں ایک کی یہ پاسیبیلٹی ہے کہ ہمارے پاس یہ باڈی اس طرح آ جائے اور بھی تک پکن جائے اور یہ پاسیبیلٹی یہ ہے کہ باڈی اسے بلکل سٹریٹ آ جائے یہ پاسیبیلٹی میں ہے اور دوسرے ہمارے پاس دیسرا پاسیبیلٹی ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باڈی اسے لے کر بی تک اس طرح بھی پہن جائے تو ہمارے پاس نمبر آفات میں نے کتنے بنا لیے یہ ہے پی وان پات نمبر وان اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے پی ٹو یعنی پات نمبر جو اور یہ ہمارے پاس کیا ہے پی تری پات نمبر تری تو اس سے لے کر بی تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کتنی پسیبیلٹی ہے ہمارے پاس تری ہم نے پات بنا لیے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس باڈی ہے ہے ٹھیک ہے ایک تک اتوار سا انسان یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور یہ کیا آتا ہے اگر یہ اس پات کو فالو کریں تو ہم نے کہا کہ اس نے اے تک بی کو دیسٹنس کور کیا ہم نے کیا لے کہے ہاں پر پات فالو بائی آ باڈی کہ یہ باڈی جو ہیں یہاں پر آپ کو دیکھائی دے رہا ہے یہ باڈی جو ہے یہ اے سے بی تک یہ پات کو فالو کر رہا ہے اگر یہ اے سے بی تک چل جائے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے پات ہے اگر یہ اس طرح آ جائے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے یہ پاتری کو فالو کرتا ہے تو اے سے دے کر بی تک جتنی بھی پات ہے یہ باڈی جو فالو کر رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں دیسٹنس ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں دیسٹنس دیکھو اگر ہم سرکولت میں بات کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کوئنٹ اے ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک باڈی ہے یہ نہیں باڈی ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس کار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ باڈی اے سے لے کر اس طرح آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح اور اے سے لے کر اے تک پہن گیا تو اس باڈی میں سرکولر اس کو ہم کہتے ہیں سرکومفرنس 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 آف اس سرکال جس کو ہم کیا کہتے ہیں چوب آئی ناکم لیکس سکرہ ہے کہ اس باری نے جو سرکومفرنس یہاں پر فارو کیا تو ایک چوہرہ سکرہ دے ہیں کہ ایک چوہر پاک اس کا یہ ہے کہ اسے دکار رکھتے ہیں تو ایک چوہر جس راستے پر بندہ جا رہا ہے یا جس راستے پر جس پاک پر کوئی باڑی حرکت کر رہا ہے یہ اس کا دیسٹنس ہم کے راتے ہیں تو اگر یہاں پر آپ سے کوئی پوچھ لیں تو یہاں پر ان سے لے کر ایک وینٹ سے باڑی نے شروع کیا اور پھر اتقیا گیا تو ہمارے پاس دیسٹنس کیا ہے تو کیا بلیں گے تو پائی آر یہ ٹوٹال فاصلہ اور کیا اگر آپ سے بھی سپیسمنٹ کوئی لے اس پر ابھی تک میں بات نہیں کرنا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے دیسٹنس کا کنسپٹ جدرہ ذہن میں آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبکرائب اور اپنی فیملے کے ساتھ شیئر کریں نیستے ہیں نیک ویلی میں تب تکلیے بائے بائے